دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم تھائریٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آخر تھائریٹ جو ہے وہ کس بلہ کا نام ہے اور تھائریٹ جو بیماری ہے ہمارے بوڈی میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور تھائریٹ کی بیماری سے اگر ہم جلدی علاج نہ کرے کیا کیا کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تھائریٹ ہمیں کس طرح سے چیک کرنا چاہیے اور تھائریٹ کی ریپورٹ ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو آخر تک بنے رہے تاکہ آپ کو اس کی پوری جانکاری مل سکیں دوستو تھائریٹ جو ہے ہمارے بوڈی کی ایک گدود ہے ایک گرانتی ہے جو ہمارے گلے کے پاس میں ہوتی ہے اور یہ ایک انڈوکرین گلینڈ ہے جو بلڈ میں ہارمون سیکریٹ کرتی ہے ہارمون کیا ہوتے ہیں ہارمون جو ہے کیمیکل میسنجر ہے جو گلینڈ سے گرانتی سے ڈائریک ہمارے بلڈ میں آ کر ان کے ٹارگیٹ اور ون کو کام کرنے کے لیے پروسائیت کرتے ہیں ان کو کام کرنے میں مدد کرتے ہیں تو اگر تھائریٹ کی بیماری ہونا مطلب یا تو تھائریٹ کے ہارمون کم ہونا یا پھر تھائریٹ کے ہارمون بڑھنا ہوتا ہے تھائریٹ کے اگر ہارمون کم ہوتے ہیں تو ہم اسے ہائپو تھائریٹیزم کہتے ہیں اور اگر تھائریٹ کے ہارمون بڑھتے ہیں تو ہم اسے ہائپر تھائریٹیزم کہتے ہیں تھائریٹ جو ہے یہ دو قسم کے ہارمون جو ہے بلڈ میں سیکریٹ کرتی ہے ایک ہوتا ہے T3 جسے ٹرائیڈیو آئوڈین کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے T4 جسے تھائ ہے rentery after جناہ آگر بلد میں کم ہوتے تو ہم اس سے hypothyroidism کہتے ہیں اگر دو ہرمون بلد میں بڑھ جاتے ہیں تو اسے ہم hypothyroidism کہتے ہیں سب سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے hypothyroidism کے بارے میں någonح aperture 500% کی وجہ سے ہوتا ہے اگر اس کی بات اگر کرتے ہے تو سب سے پہلا جو اس کا یعنی ہے تو سب سے پہلا جوھا ہے اس ارٹو ای منی ڈی سی مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے باڑی کے اندر ایک system ہوتا ہے immune system جو ہمارے body کو بیماری سے لڑنے میں مدد کرتا ہے تو اگر کوئی infection ہمارے body میں ہو جاتا ہے تو یہ immune system اس کے خلاف میں antibody بنانا شروع کر دیتی ہے لیکن کبھی کبھی اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر باہر کا کوئی infection نہیں بھی ہوتا ہے تو ہماری immune system overactive ہو جاتی ہے اور ہماری body کے sales کے اوپر ہی antibody بنانا شروع کر دیتی ہے اور ہمارے body کی ہی دشمن بن جاتی ہے تو کبھی اگر ہماری جو اگر ایمینی سسٹیم اگر تھائیریٹ کے اگسٹ میں انٹی بوڈی بنانا شروع کر دے تو اس کے وجہ سے تھائیریٹ کے کام کرنے میں ڈیسٹرمنس آتا ہے تھائیریٹ کے ہرمون جو ہے سیکریشن کم ہو جاتے ہیں اور ہائپو تھائیریٹیزم کی بیماری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ڈرگ ایسے ہوتے ہیں کچھ دوائی ایسے ہوتے ہیں جو سائیکیٹری کے لیے دی جاتے ہیں سائیکولوجیکل بیماری کے لیے دی جاتے ہیں اس کے وجہ سے بھی ہائپو تھائیریٹیزم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے بلڈ میں ہمارے بوڈی کے اندر آئیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے آئیوڈین کی کمی کے وجہ سے بھی ہائپو تھائیریٹیزم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ تھائیریٹ کو جو ہے اپنے ہرمون بنانے کے لیے ہرمون سیکریٹ کرنے کے لیے آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے اگر آئیوڈین کم ہو گیا بوڈی کے اندر تو تھائیریٹ کے ہرمون بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگلا کاوز ہوتا ہے پریگننسی پریگننسی کے اندر کئی بار جو ہے ہمارا ایمیونی سسٹیم ڈسٹراب ہو کر جو ہے ہائپو تھائیریزم کی بیماری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ کنجانیٹل بیماری ہوتے ہیں مطلب پائدائیشیو طور پر کچھ نکسائی سے آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہائپو تھائیریزم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اگلا جو کوز ہے پیٹوٹری ڈسورڈر پیٹوٹری گلینڈ جو ہے تھائیریٹ کی طرح ہی ہے گلینڈ ہوتی ہے جو ہرمون بناتی ہے لیکن اسے ماسٹر گلینڈ کھا جاتا ہے یہ باڈی کے جتنے بھی انڈوکرین گلینڈ ہے جتنے گرانتیہ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے اس لیے اسے ماسٹر گلینڈ بھی کھا جاتا ہے تو اگر پیٹوٹری گلینڈ میں کچھ نکس آ جاتا ہے تو پیٹوٹریل جو تھائیریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہرمون مناتی ہے جسے تھائیریٹ اسٹویلیٹنگ ہرمون کہا جاتا ہے ٹی ایسے جسے کہا جاتا ہے تو ٹی ایسے کی کمو بیشی ہونے کے بعد میں بھی تھائیریٹ پہ اثر ہوتا ہے اور ہائپو تھائیریٹیزم کی بیماری ہو سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں تھائیریٹ کی ہائپو تھائیریٹیزم ہور ہو جاتا ہے ہمارے بلڈ میں اگر تھائریٹ کے ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے تو کیا کیا سمٹم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کئی بار تو شروعاتی سٹیٹ میں اس کے کوئی سمٹم دیکھنے کو ہی نہیں ملتے لیکن جب ہارمون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو پھر اچانک سے سمٹم ملنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے اندر سب سے کومن جو سمٹم دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے اچانک سے تھکان آنا اور اچانک سے تھکان ہونے کے ساتھ میں اچانک سے وزن بڑھنا اپر تھائریٹیزم کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے بعد میں اگلا جو سمٹم ہوتا ہے وہ cold intolerance یعنی پیشنٹ کو تھنڈی برداشت نہیں ہوتی تھنڈی چیزیں برداشت نہیں ہوتی جو temperature اگر environment کا کم ہونا یہ پیشنٹ کو برداشت نہیں ہوتا ہے اس کا اگلا جو سمٹم ہوتا ہے وہ puppy face یعنی چہرے پہ سوجان آ جانا اس کے علاوہ جو اگلا سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے horseness of voice یعنی آواز کا بیٹھ جانا اس کے علاوہ جو اگلا سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے try skin یعنی skin جو ہے وہ سوکھی پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ جو اگلا سمٹم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے joint میں swelling آنا joint میں درد ہونا یعنی جوڑوں میں درد ہونا جوڑوں میں سوجان آنا یہ بھی جو ہے thyroid کی کمی کے اندر دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے impaired memory کا ایک symptom کہا گیا ہے مطلب یادداش کمزور ہو جانا بھولنے کی بیماری ہو جانا یہ بھی اگر thyroid کی hormone اگر blood میں کم ہو گئے تو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے psychological problem نین نی آنا disturbance ہونا بیچے نہیں ہونا ایسے بہت سارے psychological problem بھی thyroid کی کمی میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ تو ہو گئے common symptom اس کے علاوہ اگر ہمیں thyroid کی بیماری کا جلدی پتہ نہیں لگتا ہے یا thyroid کی بیماری معلوم ہونے کے بعد میں بھی treatment اگر لاغو نہیں ہوتا ہے یہ کسی وجہ سے hypothyroidism جلدی control میں اگر نہیں آتا ہے تو ہمیں کیا کیا complication دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا جو complication ہے وہ ہے maxidema ایک بیماری ہے جس کے اندر پیشنٹ کو بہت زیادہ سستی آنے لگتی ہے ڈروزینیس آتا ہے پیشنٹ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ بار 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 بیوشی کے اپیوشیڈ بھی پیشنٹ کو آنے لگتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اگر hypothyroidism ہو جاتا ہے اگر جلدی علاج نہیں ہوتا ہے تو یہ maxidema نام کی بیماری پیشنٹ کو ہو سکتی ہے اس کا علاوہ اگلا جو complication ہوتا ہے وہ ہے gaiter یعنی گلے میں گاٹ آ جانا گلے میں سوجان آ جانا یہ ایک اگلا complication ہے اس کے علاوہ اگر thyroid کا جلدی علاج نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اگلا جو complication بتائیو ہے وہ ہے mental illness یعنی دماغی بیماری ہو جانا اس کے علاوہ اگلا complication ہے وہ ہے peripheral neuropathy یعنی پیشنٹ کے دونوں ہاتھوں میں اور دوروں پیروں میں مونگیں آنا بہت زیادہ درد ہونا چیٹے آنا وہاں پر جلان ہونا بے انگار ہونا یعنی دونوں ہاتھوں اور پیروں میں اس طرح سے neuropathy کے symptom دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ جو complication دیکھنے کو ملتا ہے وہ pregnancy سے related ہوتا ہے کہ اگر pregnancy میں اگر thyroid کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے تو پیشنٹ کو بار بار abortion ہو جانا یا پھر پیشنٹ کا آخری کے تین مہنے میں بہت زیادہ بی پی بڑھنا جسے ہم ڈاکٹر زبان میں اکلمشیا کہتے ہیں اس کے علاوہ پیشنٹ کو پری میچور ڈیلیوری ہو جانا اگر پیشنٹ کو جلدی thyroid کی بیماری نہیں پتہ چلی ہے تو پیشنٹ کے دن کے پہلے ہی ڈیلیوری ہو سکتی ہے دوستو اس کے علاوہ مہیلاؤں کے اندر ہائپو تھاریٹیزم کے اندر بہت سارے سیمٹم دیکھنے کو ملتے ہیں مہینے سے ریلیٹیڈ یعنی مہینہ پوچھ جلدی آ جانا یا پھر مہینے کے دوران پیٹ میں درد ہونا یا پھر کئی کئی دنوں تک مہینہ ہی نہیں آنا یہ سیمٹم بہت ہی کومنلی ہائپو تھاریٹیزم میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ پرائے انفرٹیلیٹی یعنی پلیگنس سے نہیں ٹھائرنا یہ بھی ہائپو تھاریٹیزم کے اندر بہت ہی کومنل سیمٹم دیکھنے کو ملتا ۔ یہ سیمٹم میں بہت ہی ڈییو بڑلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ تو ہو گیا ہائپو تھائرائیزم کے بارے میں یعنی پیشنٹ کے اگر شریر میں اگر ہرمون تھائریٹ کے کم بن رہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اگر ہائپو تھائرائیزم اگر ہوتا ہے ہرمون اگر خون میں بڑھ جاتے ہیں تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہائپو تھائرائیزم ہوتا کیسے تو ہائپو تھائرائیزم کا جو ہے مین کوز ہے وہ ہے آئیڈین کا بڑھ جانا یا کسی وجہ سے جو ہے کچھ دوائیوں کا اثر سے یا کچھ کنجنیٹل ڈیس آرڈر سے بھی ہائپو تھائرائیزم ہو سکتا ہے یعنی ہمارے باوڈی کے اندر ہرمون جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں تو ہرمون بڑھنے کی جو سیمٹم جو ہوتے ہیں وہ ہائپو تھائرائیزم سے بلکل اپوزٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہائپو تھائرائیزم میں پیشنٹ کو تھنڈی برداشت نہیں ہو رہی ہے تو ہائپو تھائرائیزم میں پیشنٹ کو ہیٹ برداشت نہیں ہوتی ہے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے ہائپو تھائرائیزم میں کیا دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہائپو تھائرائیزم میں جو ہے کونسٹی پیشن ہوتا ہے لیکن اگر پیشنٹ کے ہرمون اگر بڑھ جاتے ہیں ہائپو تھائرائیزم اگر ہو جاتا ہے تو پیشنٹ کو بار بار لوز موشن ہونے کی شکایت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہائپر تھاریزم میں پیشنٹ کی دل کی دھڑکن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ہرسل ایلیٹیڈ بہت سارے پروبلم ہائپر تھاریزم میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائپر تھاریزم کا کمپلیکشن جو ہوتا ہے ایک جو سیمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گریز ڈیسیز گریز ڈیسیز جو ہے وہ ایک ہائپر تھاریزم کے اندر بیماری ہوتی ہے جس کے اندر مین تین چیزیں ہوتی ہے اس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ اپتھل مپیتی کہا گیا ہے اپتھل مپیتی مطلب کیا ہوتا ہے آنکھوں کے پپنیاں سوچ جانا آنکھوں کے اندر لالی آ جانا یہ جو ہے تھاریزم بڑھنے کے بعد میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ ایک جو سیمٹم ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے اسکن سے ریلیٹیڈ اسکن سے ریلیٹیڈ کیا ہوتا ہے کہ اسکن کے اندر جگہ جگہ پہ لالال چٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چٹے پہ سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے ایک طرح کی زخم جیسی اسکن کے اندر یا چمڑی کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہے تیسرا جو ہائپر تھاریزم کا کامپلیکیشن دیکھا گیا ہے جو گریز ڈیسیز کے اندر جو پائے جاتا ہے وہ ہوتا ہے گوائٹر گوائٹر میں بھی وہی ہوتا ہے جو ہم نے ہائپر تھاریزم بتایا یعنی گلے کی جو ہے گاڑ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پیشن کا گلہ جو ہے لٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو ہائپر تھاریزم میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے دھڑکن بڑھ جاتی ہے پسینا آتا ہے پیشن کو بار بار بہت زیادہ بیچے نہیں ہوتی ہے اور اسکن سے ریلیٹیڈ چمڑی سے ریلیٹیڈ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اور آخوں سے ریلیٹیڈ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں ہمیں اس سے ریلیٹیڈ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمیں تھاریڈ چیک کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں یہ جو سیمٹم دیکھنے کو ملتے ہیں ہائپر تھاریزم کے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو تی 3 تی 4 نام سے ہم لوگ کراتے ہیں تی ایس چیز نام سے جو ہم لوگ کراتے ہیں تو وہ جو بلڈ ریپورٹ جو ہے اس طرح سے بلڈ ریپورٹ اس کے آتی ہے اس کے اندر جو ریڈنگ جو آتی ہے اس میں پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹی تھری کا ہوتا ہے ٹی تھری کی نورمل رینج جو ہے ہمارے بوڈی کے اندر ساٹھ سے دو سو تک ہوتی ہے اگر ساٹھ سے کم اگر ریڈنگ اگر آتی ہے تو اس کا مطلب ہمیں ہائپو تھائریڈزم ہے یعنی تھائریٹ کی کمی کی بیماری ہے اگر دو سو سے اوپر ریڈنگ اگر آتی ہے تو ہمیں ہائپو تھائریڈزم ہے اسے طرح دوسرا جو ہم ہرمون چیک کرتے وہ ٹی فور چیک کرتے ٹی فور جو ہے ساڑھے چار سے بارہ تک اس کی نورمل رینج ہے اگر ساڑھے چار سے اگر ریڈنگ کم آتی ہے تو اس کا مطلب ہمیں ہائپو تھائریڈزم ہے اور اگر بارہ کے اوپر اگر ریڈنگ آتی ہے تو اس کا مطلب ہمیں ہائپو تھائریڈزم ہے اس کے علاوہ اسی ریپورٹ کے اندر ہم لوگ ایک ٹی ایس ایج بول کر ہرمون چیک کر آتے تھائریڈ اسٹومیلیٹنگ ہرمون جو پیٹوٹوری گلینڈ کا ہرمون ہوتا ہے جو یہ دونوں ہرمون کو کنٹرول رکھتا ہے دونوں کا جو ماسٹر گلینڈ جو ماسٹر ہرمون جسے کائتے ہیں تو اگر ٹی ایس ایج اگر کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب تھائریڈ ہرمون ہمیں بڑھ رہے ہے ہمیں ہائپو تھائریڈزم کا ٹیٹمنٹ کرنا ہے اگر ٹی ایس ایج اگر ہمارا بڑھ کر آتا ہے تو اس کا مطلب باقی کے دو ہرمون ہمارے کم ہو رہے ہیں اور ہمیں ہائپو تھائریڈزم کا ٹیٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو ہائپو تھائریڈزم میں ہم لوگ ایلٹروکزین یا ایلٹروکزین تھائرکزین جو ہرمون ہے اس کے ٹی بلیٹ دیتے ہیں وہ ساڑھے بارہ ایمجی سے لے کے پچیس ایمجی پچاس ایمجی ساڑھے باسٹ ایمجی پانچتر ایمجی سے سو ایمجی تک کے ٹی بلیٹ آتی ہے صبح نیارپیڈ ہم لوگ پیشن کو دیتے ہیں ہائپو تھائریڈزم کے لیے اور ہائپو تھائریڈزم اگر ہو جاتا ہے تو پیشن کو الگ ٹیٹمنٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو دل کو دھڑکن کٹرول کرنے والا ٹیٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اگر آخو سے ریلیٹیڈ سیمٹم ہو گئے تو آخو سے ریلیٹیڈ ٹیٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کاربیمیزول جو کنٹینڈ والا ٹیٹمنٹ ہمیں دینا پڑتا ہے جو دس ایم جی کی ٹیبلیٹ آتی ہے بیس ایم جی کی ٹیبلیٹ آتی ہے تو یہ بھی روز کی ایک ٹیبلیٹ ہم لوگ دیتے ہیں دوستو آج ہم نے تھائریڈ کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا ہے اگر اس سے کچھ بھی کیریز ہو تو ہمیں ضرور ورسپ کیجئے ہم اسے آپ کے سوالوں کے جوابات دینی کی کوشش کریں گے اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے ضرور شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ڈاکٹر جبریل واشیم اسے سبسکرائب کیجئے ہمارا اگلا ویڈیو جو ہے وہ تھائریڈ کے بارے میں تھائریڈ کے لیے کس طرح سے ہم آئر ویڈی کی ہموپیٹک ٹریٹمنٹ ہمارے ایلوپیٹک ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں لے سکتے ہیں تاکہ ہمارا تھائریڈ جل سی جل کنٹرول ہو سکے اس کے بارے میں ہم لوگ اگلا ویڈیو لانے والے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارا اپ ڈیٹ اب تک پہنچ سکے تھینکیو بائی